جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ٹرائور لاکے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ یہ والے چھوٹے بابا ہیں وہ والے بڑے بابا ہیں ادھر جاؤ وہ تھوڑی بڑی خبر ہے وہاں رس زیادہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں ٹوٹکے کرتی ہیں نا اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پتا ہے کیوں شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے یہ ٹوٹکوں پر یقین کرتی ہے لہذا شیطان بچے کو چٹکیاں مار مار کے رولاتا ہے پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھئی آعوذ بھی کلیمات اللہ تام ماں پڑھو یہ جو دعائیں ہیں وہ ماں کیا کرتی ہے وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھوہ ہوگا تو نہیں ہوگا دعا نہیں ہوگا تو پتا نہیں کیا ہوگا بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے پھر ماں پھرور ٹوٹکے کرتی ہے کہتی ہے دیکھو مفتی تاریخ مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی میں اُسن گھر میں گیا میرے بچے میرے مرچیں جل رہی ہیں میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے چھوڑ دو رونے دو چیخنے دو شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلے لپیٹ کے چلا جائے گا جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چھٹکی مارو ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں بیمار رہے ہیں چھوڑ دیں مزاروں پہ جانا تھوڑے دنوں میں خود بخود یہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہم ایک گاؤں میں گئے وہاں سارے بیدتی لوگ رہتے تھے تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں اور بندہ لڑکتا با قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے واقعی ہوتا تھا ایسے بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا ہم نے کہا چلو جا کے ہم نے کہا اب ڈراما ہے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں ڈراما نہیں یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے اچھا ہم گئے اتنا موٹا بندہ لیٹا ایک تھم لڑکتا با قبرستان کی دیوار تک واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے خود نہیں جا رہا تھا وہ جو لیٹر ہے گھومتا با قبرستان کی دیوار تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا ہے کہ میں جا کے لیٹا میں لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کرلو یہ ہاتھ یوں رکھ لو ہم نے ہاتھ یوں رکھا پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی پھر بھی نہیں ہو رہا سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس سب کچھ پڑھ لیا انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو ہم نے وہ بھی کر لیا کچھ بھی نہیں ہوا بڑے حران ہوئے گا یہ مسئلہ کیا ہے پھر وہ مولانا مختصر آئے جو بہت ہی لائٹ وہ لیٹے کچھ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر کیا ہوا ہم نے کہا اب آپ لیٹو کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا اب وہ لیٹے نا آکے جو پہلے لڑک رہے تھے جن کا دماغ بدتی تھا وہ لیٹے ہیں اہمان نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے عقیدت نہیں ہے جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں بزرگ کی یعنی سمجھو کہ نراز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے اب دیکھو یہ ہوا کیا ہے یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے ٹیچر تھے وہ بھی لیٹے ان کو بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ میرے اکیلے گا نہیں ہے میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو یہ واقعہ بڑا ہے واقعہ مقصد نہیں ہے ہوتا پتا ہے کیا ہے جنات ہوتے ہیں اسی جگہوں پہ جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے یہ قبروں سے عقیدت کر رکھنے والی قوم ہیں تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو پھر کل آکے یہ قبروں سے مانگیں مانگنے کی جگہ مزد ہے اللہ تو یہ کس سے مانگیں گے یار جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے یہ یہ کیوں نہیں کر سکتے تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی سلامتے ہو